موسیقی ہائی کورٹ کا دس ستمبر کا فیصلہ قانون کی نظر میں درست نہیں اسے کل ادم قرار دیا جائے نیب این عواز شریف کی سزا کی موت تلی کے درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی سپریم کورٹ پر چیلنج کر دی موقف اختیار کیا کہ سزا موت تلی کی اپیلوں کی بجائے ایون فیلڈ ریفرنس فیصلے کے خلاف مرکزی مقدمہ پہلے سنا چاہے موسیقی موسیقی سابق خاتون اول بیگم کلسوم نواز کے رسمے کل آج جاتی عمرہ میں ادا کی جائے گی سیاسی رہنماؤ سمیت کاروباری اور سماجی شخصیات شریک ہوں گی ذرائع کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی تازیت کے لیے آج نواز شریف کے پاس جائیں گے موسیقی مزفر گڑھ میں ٹرک اور کیری ڈبے میں تصادم ایک ہی خاندان کے چار افراد لکمہ یجل بن گئے ایک زخمی جامحک افراد میں دو خاتین اور ایک بچی شامل حادثے کے شکار افراد بہاولپور سے لگیا جا رہے تھے خوشحال خان ایکسپس کو مسان ریلوی سٹوشن کے قریب حادثہ سات بوگیاں پٹری سے اتر گئیں پندرہ مسافر زخمیں عوامی چینل کیاپیٹل ٹی وی بنا ایک بار پھر عوام کی آواز پروگرام زنجیر عدل میں کوئٹا میں گندگی کے مسئلے پر توجہ دلائی تو وزیر آلہ بلوچستان جام کمال حرکت میں آگئے وزیر آلہ کے دورے کے بعد کمیشنر نے اپنی نگرانی میں شہد میں صفائی کروائی شہریوں نے مشکل صورتحال سے نجات دلان پر کیپیٹل ٹی وی کا شکریہ ادا کیا وہ بھی سندھ کے ساتھ اور بدین کی عوام کے ساتھ ہو رہا تھا جس طریقے سے حکومت چل رہی تھی میں نے سمجھا کہ بہتر یہ ہے کہ اب اگر میں ان کی پالیسی سے اگری نہیں کر رہی تو مجھے اس الیکشن میں پھر ایک ڈیفرنٹ پلیٹ فارم سے کرنا چاہیے وفاقی وزیر برائے بین سوائی رابطہ ڈاکٹر فہمیدہ مزا نے انتقابی دھاندلی کا ذمہ دار نگران حکومت کو قرار دے دیا کیپیٹل ٹی وی کے پروگرام کیپیٹل لائیو ویڈ انیکہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں بڑے پیمانے پر دھاندلی ہوئی سابقہ سندھ حکومت کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر تھی دھاندلی کر کے اتنے ووٹ لیے گئے صوبوں کے درمیان معاملات کو برابری کے بنیاد پر دیکھنا ہوگا پیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ یہ محاورہ سیالکورٹ پولیس کے اہلکاروں نے سچ کر دکھایا ڈیوٹی سے گھر جاتے ہوئے ڈھول بجتہ سنا تو بن بلائے مہمان بن گئے وردی میں ملبوس پولیس اہلکاروں کے رکس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں پولیس اہلکار کو رکس کے ساتھ ساتھ پیسے اڑاتے بھی دیکھا جا سکتا ہے ڈی پیو سیالکورٹ نے اہلکاروں کی تلاش شروع کر دی ایشیا کپ میں پاکستان اپنا پہلا میچ آج ہانگ کونگ کے خلاف کھیلے گا کپتان سرفراس احمد ٹائٹل کے لیے پر امید ٹورنمنٹ کے افتتاہی میچ میں بنگال ٹائگرز نے سری لنکا کو 137 رنز سے شکستے دی دو سو باسٹرنز کے تاکم میں لنکن شیر 124 رنز پر ڈھی پاکستان سپر لیگ فور کا آغاز 14 فروری 2019 سے ہوگا ٹرین وین پی سی بی کی زیرے صدارت گورننگ کانسل کے اجلاس میں فیصلہ کر دیا گیا پی ایس ایل فور کا فائنل 17 مارچ کو کراچی میں کھیلا جائے گا ملک کے مختلف علاقوں میں موسم کے الگ الگ رنگ کہیں دھوک تو کہیں برستہ عبر کرم محکمہ موسمیات نے سلام آباد مالکن اور گلگت بلدستان میں مزید بارش کی پیشکوئی کر دی لاہور اور کراچی میں مطلع عبر آلود رہے گا موسیقی موسیقی تین دنوں میں پندرہ سے زائد نوجوانوں کی شہادت شہید کشمیری عشرہ محرم الحرام ملک بھر میں مجالی سے آزار محرم ماتمی جلوسوں کا سلسلہ جاری زاکرین کے خطبات میں خانوادہ اہلِ بیعت کے میدانِ کربلا میں دی جانے والی عظیم قربانیوں کا ذکر تھنڈے پانی کی سبیل اور لنگر کا بھی انتظام امام بارگاہوں کی سیکیورٹی ساتھ موسیقی تین دنوں میں پندرہ سے زائد نوجوانوں کی شہادت شہید کشمیری کی لاش کی بے حرمتی اور بھارتی فوجی مظالم کے خلاف مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں ہرطال کل بھی وادی بر میں مکمل ہرطال اور احتجاج ہوگا فوریت رہنما میر وائز عمر فاروق کہتے ہیں کشمیری نوجوانوں کو حق و ست سے عبارت تحریک آزادی کی پاداش میں شہید کیا جا رہا ہے موسیقی امریکہ کا ایران کے ساتھ تجارت کرنے والے ممالک کو ایک بار پھر انتبا سیکیورٹری خارجہ مائک پومپیو کہتے ہیں چار نومبر کے بعد ایران کے ساتھ تجارتی تعلق رکھنے والے ممالک کے لیے کمانین کچھ اور ہوں گے کچھ ممالک کو خاص ریایت دینے پر بھی غور امریکہ میں سمندری توفان فرولنس کی تباق کاریاں مختلف حدثات میں چودہ افراد حلاق درجن و زخمی توفانی ہواں اور تیز بارش سے گھروں کو بھی نقصان سیکڑو پروازیں منسوخ امریکہ سادر ٹرمپ نے شمالی کرولائنا کو آٹھ کاؤنٹیز کو آفت زیادہ قرار دینے کے منظور دے دی اور سوویت یونین کے بعد روسی تاریخ کی سب سے بڑی فوجی مشکے تین لاکھ سے زائد فوجی شریک جدید جنگی جہازوں اور بھاری توپ پھانے کا استعمال کروز اور بیلیسٹک میزائلوں کا تجربہ سترہ ستمبر تک جاری رہنے والی ووشٹوک دوہزار اٹھارہ مشکوں میں چینی دستے بھی شری موسیقی